السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو میرے چینل قلود عثمان کی نائنٹی اپیسوڈ کے پارٹ ٹو کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر خدمتیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک کومنٹس اور شیئر ضرور کریجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آئیکن سالجان کو بتاتی ہے کہ ہم نے قبیلی کے لوگوں کو سوگت کے لوگوں کو کھانا دیا اور سامان دیا ظاہرہ کہتی ہے کوئی بھی لوگ ایسے نہیں تھی جنہوں نے کھانا نہ لیا ہو معلون کہتی ہے عثمان صاحب کے لوگ کبھی بھوکے نہیں رہیں گے بالا کہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھرے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے اللہ ہمیں اہل ایمان میں سے بنائے معلون کہتی ہے ہم جتنا رسک باتیں گے اتنی ہی ہمارے کھانوں میں برکت ہوگی سالجان کہتی ہے اب جبکہ میں نے تمہیں ایسے دیکھا ہے تو میں آرام سے مر سکتی ہوں میں جانتی ہوں کہ میری کائے کے خواتین اچھے سے سب دیکھ بھال کر لیں گی آئیشہ سالجان کو آٹا دکھاتی اور کہتی ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ چاہتی تھی سالجان کہتی ہے بہت ہی خوب یہ بہت اچھا لگ رہا ہے آئیشہ شکریہ ادا کرتی ہے سالجان کہتی ہے یہ کام ہمارا نہیں اللہ کرے یہ کھانا سب کے لئے مفید ہو آئیشہ کہتی ہے ہر چیز کے لئے آپ کا شکریہ روٹی پکانے کے بعد ہم افطار کے لئے تیار ہوں گے آئیگل کہتی ہے کہ ہم نے سوگت میں بھی کھانا بھیجائے وہ افطار تک بار دیں گے سالجان کہتی ہے شکریہ میری پیاری بچی شکار کی تلاش میں لکھ لے اورحان اور علاو دین کو آواز آتی ہے کہ مجھے جانے دو وہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور چھپ کر دیکھتے ہیں تو بازن تینی شہزادی کے پیچھے فوجی اس کو پکڑنے کے لئے بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ بھاگتے بھاگتے گر جاتی ہے بازن تینی سپاہی اس کو جیسے ہی پکڑتا ہے اورحان سپاہی کو تیر مار دیتا ہے شہزادی علاو دین اور اورحان کو دیکھتی ہے پیچھے سے مزید سپاہی آتے ہیں علاو دین اور اورحان انہیں بھی تیر مارتے ہیں سپاہیوں کو مارنے کے بعد اورحان شہزادی کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچانے چاہتے صرف ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں علاو دین مزید سپاہیوں کو ان کی پیچھے آتا ہوا دیکھتا ہے وہ کہتا ہے بات ہو وقت وقت نہیں ہے چلو چلتے ہیں بازن تینی سپاہیوں کا سربرہ انہیں دیکھ کر بولتا ہے یہ کہاں سے آئے ہیں وہ تینوں ایک درخ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں سپاہیوں کا کمانڈر کہتا ہے ہم انہیں دونے بغیر نہیں جا سکتے جلدی کرو ارد گرد دیکھو سپاہیوں کے جانے کے بعد اورحان شہزادی اور علاو دین سے کہتا ہے کہ چلو سوگت میں عثمان جرگے میں آتا ہے عثمان آتا ہے تمام سردران کو سلام کرتا ہے سب والیکم سلام کر کر بیٹھتے ہیں عثمان کہتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نینے آنوے ناموں سے عثمان کہتا ہے سالوں بیٹھ گئے کافی عرصے سے ہم جنگ میں نہیں ہیں لیکن اب ہم خاموش نہیں رہیں گے ہم نے اپنا قبیلہ بڑھائے اور سوگت کو خوشحال بنایا اور ہماری سپاہی مضبوط ہوتے رہے ہماری تلواریں بھی مزید تیز ہو گئیں ایک سردار کہتا ہے یہ صرف ہم نے ہی نہیں جنہوں نے یہ سب کیا عثمان صاحب ٹیک فورو نے بھی ایسے ہی کیا وہ مضبوط ہوئے ہیں سنا ہے بہت سے کاروان آ رہے ہیں سنا ہے نیکولا گاؤں کو فوجیوں سے بھر رہا ہے وہ قرائے کے فوجیوں کو بھی اپنے قبیلے میں جمع کر رہا ہے جنگ سر پر ہے جناب ترگوت کہتا ہے آنے دو جنگ کو ہمیں ان سے ڈڑنے کی کوئی ضرورت نہیں اب مجھے بتائیں کہ آپ لوگ مضبوط نہیں ہو گئے جب سے امن ہیں آپ نے تجارت نہیں کی مانا کہ آپ نے نہیں کری اور بارکن بھائی کو دیکھیں ان کے قبیلے کا خزانہ ہم سب سے بڑھ گیا ہے آپ ان سے مال حاصل کر سکتے ہیں ترگوت کہتا ہے ماشاءاللہ بارکن بھائی بارکن کہتا ہے استغفراللہ ترکوں کی مستقبل پر ہمارا جان اور مال قربان قرآن علاؤدین اور شہزادی کو بادن تینی سپاہی چاروں طرف سے گھیڑ لیتے ہیں سپاہیوں کا کمانڈر کہتا ہے تم کہاں جا رہے ہو ان کمچن ترک بچوں کو دیکھو قرآن کہتا ہے ہمارے راستے سے دور ہٹو تاکہ ہم جا سکیں کمانڈر کہتا ہے میں ہٹ جاؤں گا لیکن آپ کے ساتھ جو خاتون ہے وہ ہمارے ساتھ جائیں گی قرآن کہتا ہے تم اتنے بڑے آدمی ہو کر اتنی چھوٹی لڑکی کا پیچھا کر رہے ہو کیا یہ منصفانہ ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو وہ ہمارے ساتھ آئیں گی سپاہی ان کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ انہیں پھر تیر مارتے ہیں آلاؤدین کہتا ہے جو ہماری حفاظت میں آتے ہیں ہمیں انہیں کبھی کسی کے حوالے نہیں کرتے سپاہی جیسے ہی ان کی طرف بڑھتے ہیں بائے سنگور آ کر سپاہیوں کے ساتھ انہیں مارتا ہے اور وہ بھاگ جاتے ہیں بائے سنگور کہتا ہے اگر حرکت کرو گے تو یہ تیر تمہارے سروں میں لگیں گے آلاؤدین کہتا ہے سلامت رہو بائے سنگور قرآن کہتا ہے سنگور آپ وقت پر پہنچ گئے سنگور کہتا ہے کہ آپ کو زیادہ دور نہیں جانا چاہیے تھا آپ نے دیکھا نہ کیا ہو سکتا ہے اگر ہم وقت پر نہ پہنچے تو اللہ نہ کرے تو کیا ہوتا اور اگر میں یہ سردار کو بتا دوں تو اراؤدین کہتا ہے ہم ٹھیک ہیں آلاؤدین لڑکی سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں بھاگ رہی تھی فوجی تمہارا پیچھا کیوں کر رہے تھے اراؤدین کہتا ہے تم اتنے سوال کیوں پوچھ رہے ہو اس کو سانس تو لینے دو آلاؤدین کہتا ہے یہ یار حصار کیلے کے ٹیک فور کے سپائی ہیں جب بابا سنے یہ تو بلکل اچھا نہیں ہوگا تم جانتے ہو بھائی ہمارے درمیان آمن معاہدہ ہوا ہے سنگھول کہتا ہے چلو باقی باتیں قبیلے میں ہوں گی یہ جگہ محفوظ نہیں تو گت میں اسمان کہتا ہے پریے مت بھولنا پانی رک جاتا ہے لیکن دشمن کبھی نہیں رکتا بلکل وہ تیاری کر رہے ہیں آکچہ درویش کہتے ہیں آپ کے حکم کے مطابق ہم نے ہر جگہ بازار لگائے ہیں ہم اپنی تجارت بڑھا رہے ہیں حضور لیکن ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم ان بازاروں کا افرہ تفریح سے بچا سکیں سنگھول کہتا ہے آمن نافدل عمل ہے ہم آمن معاہدے کے ساتھ بازار اور نظام دونوں کی حفاظت کر سکتے ہیں ہم اپنے بازاروں کے حفاظت تلواروں سے نہیں آمن معاہدے سے جاری رکھیں گے سنگھول کہتا ہے بارکن بھائی بتایا آپ کے سپائیوں کی تعداد کتنی ہے اسے کہ آکچہ درویش نے کہا کے جنگ میں کیا ہمارے بازاروں کی حفاظت کے لیے آپ کے پاس کافی سپائی ہوں گے بارکن کہتا ہے ہمارے پاس کافی سپائی ہیں لیکن وہ جنگ کے لیے تربیہ آتی ہے ہفتہ نہیں ان کی تلواریں زنگ آلود ہو چکی ہیں اسمان کہتا ہے ہماری تلواروں کو زنگ نہیں لگے گا اور نہ ہی ہم اپنے خیموں میں مریں گے آپ کے سپائی تیار ہوں گے اور ان کے سخت تعلیم ہوگی اسمان کہتا ہے سردران نہ صرف بارکن بھائی کے سپائی بلکہ آپ سب کے سپائی جو لوگ آمان کے وقت خوب کام کرتے ہیں جنگی حالات میں کم سپائی کھوتے ہیں نہ صرف آپ کے مرد بلکہ عورتیں بھی تیار رہیں اگر کوئی جنگ ہوگی جیسا کہ آپ نے کہا پھر ہم تیار ہوں گے لیکن آمان مہائدہ قائم رہے گا ہم مہائدہ نہیں توڑیں گے قبیلے میں تمام خوادین بیٹھی ہوتی ہیں سالجان کہتے ہیں جب بچے قبیلے سے چلے جاتے تو یہاں خاموشی چھا جاتی ہے بالا کہتی ہے جلدی جب ہم بیلجک کو سمان بھیجیں گے تو ہم پہاڑی علاقوں میں جائیں گے بالا معلومن سے پوچھتی ہے کیا بچے ابھی تک واپس نے آئے معلومن کہتی ہے اگر وہ آتے تو ہمیں بتاتے ابھی نہیں آئے وہ آئگر سے پوچھتی ہے کیا تم نے انہیں دیکھا آئگر کہتی ہے وہ اسمان صاحب کے ساتھ تربیت پہ گیا ہیں انہیں اسی میں دیر ہو چکی ہوگی آئشہ کہتی ہے جب میں علاو دین اور اورہان کو دیکھتی ہے تو میرے دل کی آگ اور زوڑ پکڑ جاتی ہے مجھے آگ تیمور یاد آتا ہے یہ میرے دل کو تکلیف دیتا ہے اممہ سال جان کہتی ہے سبر کرو بیٹی بالا پوچھتی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں کیا وہ واپس نہیں آئے گا آئشہ کہتی ہے نہیں وہ واپس نہیں آئے گا اس نے خبر بھیجی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے وہ ابھی نہیں آئے گا معلومن کہتی ہے کئی سال ہو گئے اور ابھی تک ہم نے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا معلومن آئشہ سے کہتی ہے یہ آپ کے لئے مشکل ہوگا لیکن سبر کریں اچانک سے قبیلے میں ڈھول بچتا کسی کے آمد کے لئے سپاہی قبیلے کا دروازہ کھولتے ہیں وہاں سے اورہان شہزادی علاو دین اور تمام سپاہی آتے ہیں بالا معلومن سال جان آئیگل آئشہ اور تمام قبیلے والے انہیں دیکھنے کے لئے آتے ہیں علاو دین اور اورہان آئیگل کہتی ہے ہاں امہ اور ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہے علاو دین کہتی ہے باپ کی تقدیر ان کے بچوں میں بھی آتی ہے ایسا لگتا ہے اورہان نے کوئی بڑا شکار کیا ہے بالا اور معلومن اپنے اپنے بیٹوں سے پوچھتی ہیں کیا تم ٹھیک ہو اورہان اور علاو دین کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں معلومن اورہان سے پوچھتی ہے ہمارا مہمان کون ہے بتاؤ بیٹا کیا تم بابا کے ساتھ ہے تربیت پہ نہیں گئے تھے اورہان کہتا ہے ہم تربیت پہ گئے تھے لیکن اس کے بعد ہم شکار پہ گئے تھے شکار کے دوران ہم نے اسے فوجوں سے بھاگتے ہوئے پایا اور ہم نے اس کی مدد کی سال جان اس سے خوش حامدید کہتی ہے سال جان معلومن سے کہتی کہ بچوں کو تھوڑا آرام کرنے دو پھر بعد میں وہ ہمیں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے سال جان بچوں سے کہتی آؤ خیمے میں آؤ بچوں وہ معلومن سے کہتی لڑکی کو اپنے خیمے میں لے جاؤ معلومن سنگور سے پوچھتی ہے کیا ہوا ہمیں آپ بتاؤ بائی سنگور کہتا ہے کہ ہم خرگوش کے شکار کرنا گئے تھے اس کا پیچھا کیا جارہا تھا اور ہم نے اس کی مدد کی یار اس آرگلے میں سپائیو کا کمانڈر آ کے بتاتا ہے کہ خولہ فرار ہو گئی ہم اسے نہیں روک سکے ویسی لیو اس سے تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کیا تو میں ایک چھوٹی سی لڑکی کو نہیں روکتا کہ وہ کیسے فرار ہو گئی کمانڈر بتاتا ہے کہ ہم نے اس کو پگڑ ہی لیا تھا لیکن کائے قبیلے کے کچھ لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہم لڑے پھر وہ ہول آف رو کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے کمانڈر ویسی لیو اس کو کائے قبیلے کا تیر دکھاتا ہے ویسی لیو اس اس تیر کو دیکھنے کے بعد اسے توڑ دیتا ہے اور اپنے کمانڈر کو کہتا ہے جا اور اسے پگڑ کر میرے پاس لاؤ قبیلے میں سب کھانے کی میز پر بیٹھے ہوتے ہیں والدان ہول آف رو سے پوچھتی ہے کیا میری بچی تم ٹھیک ہو ہول آف رو اپنا گردن علاقے کہتی ہے ہاں معلوم کہتی ہے میری بچی آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکا لیکن آپ کو ہمیں بتانا ہوگا تم کون اور کس سے بھاگ رہی تھی والا فرہ خیاموش رہتی ہے بالا کہتی ہے خوف زدہ نہ ہو یہ کائے قبیلہ ہے آپ نے ہماری شعورت تو سنی ہوگی بالا کہتی ہے ہمیں بتاؤ تاکہ ہم جان سکے کہ ہمیں آپ کی حصفادت کیسے کرنی ہے کتنے میں سپائی کہتا ہے دسور عثمان عثمان اور عیدب علی سپائیوں کے ساتھ خیمے میں آتے ہیں عثمان بیٹھ کر پوچھتا ہے یہ لڑکی کون ہے بالا بتاتی ہے وہ ٹیک فوروں کے فوجیوں سے بھاگ رہی تھی انہوں نے اسے بائے سنگورو اور سپائیوں کے ساتھ بچایا سال جان کہتی ہے جب سائی اس نے ایک لفظ بھی نہیں بتایا شاید یہ شخوف زدہ ہے عثمان کہتا ہے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے کہاں سے آ رہی ہو وہ بتاتی ہے میرا نام ہولا فرہ ہے میں یار ہی سار کلے کے ٹیک فور کی سوتیلی بیٹی ہوں عثمان کہتا ہے کیوں بھاگ رہی ہو ہولا فرہ کہتی ہے میرا سوتیل اب آپ میری بیلجک کے ٹیک فور سے زبردستی شادی کرانا چاہتا ہے میری ابھی شادی کی عمر نہیں میں ایسا نہیں چاہتی عثمان پوچھتا ہے کیا تم نے اپنے سوتیل اب آپ سے کہا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی ہولا فرہ کہتی ہے میں نے کہا لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں دینشاہ کے حکم کی نافرماری نہیں کر سکتا کتنے میں آزان کی آواز آتی ہوں عثمان کہتا ہے چلنج آزان ہو گئی میں نے روزہ افتار کر لیتے ہیں یہ ایک دعا کراتے ہیں ہم نے تیری برکت کے لیے روزہ رکھا اور اب ہم آپ کی دیوئے کھانے سے افتار کریں گے اسے قبول فرما آپ سب کچھ دیکھنے والے ہیں ہمارے روزے قبول فرمائیے نگول کلا میں نیکولا بیٹا کچھ لکھ رہا ہوتا ہے ایک دم سے ایریس آتا ہے ایریس کہتا ہے کہ تم نے مجھے یاد نہیں کیا نیکولا کہتا ہے جب آپ گئے تو میں غصے میں تھا جب آپ یہاں ہیں مجھے بہت بوشی ہوئی وہ اسے گلے سے لگا لیتا ہے کیونکہ مجھے امن پسند نہیں ایریس کہتا ہے تم نے کوسس کے بارے میں ٹھیک کہا اس سے مارے ڈالنا چاہیے چنانچہ ہمارے جوانوں اور یار ہسار کیلے کی ٹیک فوروں نے ایک جال تیار کیا نیکولا کہتا ہے کوسس شروع سے ہی اسمان کے قریب تھا وہ صرف یہ نہیں جانتا تھا کہ ہم واقف ہیں اور میں ایسا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا ایریس کہتا ہے شادی خونی ہو جائے گی اور وہ اسمان کی جان لے لی گی قبیلے میں افتار کے بعد تمام لوگ نماز پڑھتے ہیں یا دبلیو نے نماز پڑھاتے ہیں نیکولا کہتا ہے سب کچھ کرنے میں زیادہ وقت لگا کیونکہ آپ چلے گئے تھے ایریس کہتا ہے میں نے یہ زمینیں تمہارے اور بارکن کے لیے حفاظت کے لیے چھوڑی تھی اب آپ دونوں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو نیکولا جب اسمان مارے گا تو بارکن سوگت پہ قبضہ کر لے گا نیکولا کہتا ہے بارکن جو سوگت پہ قبضہ کرے گا وہ ترکو حکمرانی کر پائے گا آپ کو ایسا لگتا ہے اسے سردار بارکن کی بات نہیں سنیں گے ایریس کہتا ہے وہ برسوں سے اس پر کام کر رہا ہے بارکن قبائل کے لیے اسمان کی طرح قیمتی ہے میری بات پر یقین کرو نیکولا کہتا ہے بہت خوب تو پھر ہم اس کو آج ہی ختم کر دیں گے ایریس کہتا ہے نہیں جب تک درک کو جڑ سے نہ کاتو تو یہ واپس بڑھتا ہے ہم اسے تاریخ سے مٹانے جا رہے ہیں ہم اس کے بچوں کو لے جائیں گے میں نے بیلجک میں اسمان کی آنکھوں کے سامنے قتل کروں گا جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو لوگ بارکن کی بات مانیں گے اور بارکن ہماری بات مانے گا اتنے میں دروازہ کھلتا ہے ایریس کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے تمہارا بارکن تباہ ہو گیا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے ارمن کا ہے قلعہ میں کوسس کھانے کی میز پر بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری کھانے کی دعوت قبول کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ جیسے سن میں ایک دوسرے کو دیکھے کافی عرصہ ہو گیا تھا جیسے سن کہتا ہے بے شک کوسس کہتا ہے مجھے لگتا ہے آپ خاموشے کیونکہ آپ شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں جیسے سن کہتا ہے کہ یہ شادی کے بات آپ صحیح سوچ رہے ہیں کوسس کوسس کہتا ہے آپ اپنے چچا جیسے نظر آتے ہیں جب بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں میں آپ کی چچا روگت دوست کو سوچتا ہوں میرا پرانا دوست ہوئے اترین جنگ جو تھا آج ہوئے اس کوشی کے دن بھی ہمارے ساتھ ہوتا جیسے سن کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ میری شادی میں شرکت کریں کوسس کوسس کہتا ہے کیوں میں سمجھا کہ آپ مجھے خاندان کا فرض سمجھتے ہیں جیسے سن کہتا ہے آپ میری چچا کی دوست ہیں آپ میری بھی دوست ہیں لیکن میں آپ کو اپنی شادی میں نہیں چاہتا کوسس کہتا ہے میں سمجھتا ہوں جیسے سن میں تمہاری شادی میں شرکت نہیں کروں گا لیکن کیا تم مجھے وجہ بتاؤ کہ جیسے سن کہتا ہے نہیں کوئی وجہ نہیں لیکن اگر آپ مجھے شادی کا تحفہ دینا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پر موجود نہ ہو کوسس کہتا ہے میں سمجھ گئے یا عثمان کا کیا ہوگا یا عثمان آئے کہ وہ اٹھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے کوشش کہتا ہے یہ ایک جال ہے انہوں نے عثمان کے لئے جال بچھائے یا دبل ہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادھا کرتے ہیں ہمیں دوبارہ رمضان آتا کیا لو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے اس رمضان میں راضی ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینی کے بارے میں کیا ارشاد ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کی دروازے کھول دیے جاتے ہیں ہینلم کی دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکر دیے جاتا ہے اب آپ کہیں گے جب شیطان جکر دیے جاتے ہیں تو اس مہینے میں کوئی گناہ نہیں کرتا جب ہم غلطیاں کرتے ہیں اور اپنا راستہ کھو دیتے ہیں اس کی وجہ شیطان ہے اب ہمیں کوئی نہیں روک رہا یہ مسلمانوں کے لئے ایک سکون تلاش کرنے کا وقت ہے جب اپنے اردگیر یہاں تک کہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے اردگیر دھائدار و گناہ ہیں غران کہتا ہے لیکن اللہ کے نبی نے ایسا کہا تو شیطان کو بندہ ہونا چاہیے کیا وجہ ہے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں یہ کہتا ہے یہ ہمارا نفس ہے شیطان سے زیادہ چلاک ہے ہمارے رب اس مہینے میں شیطانوں کو بان دیتے ہیں لیکن ہم پر ہمارے نفس کو باننے کی ذمہ داری چھوڑ دی گئی ہے غران کہتا ہے کہ ہم اپنی نفس پر کیسے کابو پائیں میں نے بہت سے کافر مارے لیکن میں نے اپنی نفس پر کابو پانے پر کاثر ہوں شیخ کہتا ہے ہر شخص کی فطرت مختلف ہوتی ہے سال کے طور پر کچھ لوگوں کو پانچ وقت کی دن میں نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے اور کچھ لوگوں کو روزہ رکھنا مشکل لگتا ہے کچھ کو زکاة دینے میں پریشانی ہوتی ہے کچھ کو یہ مشکل لگتا ہے سفر کریں اور حج پر جائیں اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر جان کے ہمارے لئے جو بھی زیادہ مشکل ہے ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے ہمارے فرائض کے علاوہ ہم مزید فرائض کو پورا کریں ہم زکاة فر سے زیادہ دیں گے تاکہ ہم اپنے نفس کے بخل کو روک سکیں دن میں پانچ وقت نماز پڑھیں گے ہمارا نفس تقبر سے پاک ہوگا رمضان کے بعد سنت روزوں پر اضافہ کریں گے تاکہ ہمارا نفس شہو اس سے پاک ہو سکے مجھے بتاؤ کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی جنگ کیا ہے علاو دین کہتا ہے اپنے نفس کے خلاف جنگ کہتے ہیں پھر کیا اپنے نفس کے خلاف جنگ کے لئے تیار ہیں سب کہتے ہیں اس کو پورا دیکھنے کے لئے ہماری ویڈیو کا پارٹ تھی دیکھیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کومنٹس اور شیئر ضرور کیجئے گا پھر ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ